موسیقی سرداد مداد دست دردست یدید حقاق بنا علاقہ حسین لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا تمام جسم ناظمی کھدا ہوا کٹا ہوا تمام جسم ناظمی کھدا ہوا کٹا ہوا یہ کون دیوکار ہے بلا کا شہ سوار ہے یہ کون دیوکار ہے بلا کا شہ سوار ہے یہ ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا یہ بل یقین حسین ہے لبی کا نور ہے حسین ہے حسین ہے لبی کا نور ہے بل بات ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا محترم ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں تھر جس میں لاکھوں کے لاکھوں افراد جو غریب اور نادار ہیں موجود ہیں یاد ہے آپ کو کہ ہم نے پچھلے سال جو حسینی سبیل لگائی تھی وہ اسی تھر کے علاقے میں اس وقت میں مٹھی شہر میں کھڑا ہوں یہ آفز زیادہ علاقہ اور یہاں ہم نے کیرلیف فاؤنڈیشن کی جو کاروائیاں ہمارے رضاکاروں نے شروع کی ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک جو آٹے کی چکی ہے یہاں ہم نے ان سے مستقل بات کی ہے کہ جتنا بھی آٹا چاہیے ہوگا انشاءاللہ یہ ان کی مشین جاری ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آٹا جو ہے وہ بن رہا ہے اور یہ مستقل آٹا جو ہے وہ یہاں ہم نے چکی والوں سے بات کی ہے یہ مستقل آٹا بنتا رہے گا اور آٹے کے بوریاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ یہ اوپر پیکج کر کے اور یہ کینرلی فاؤنڈیشن کی یہ کارروائی آٹا کے حوالے سے یہ بوری جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے ازراعت وہاں سے یہ بھر رہے ہیں یہ بقاعدہ طور مستقل بنیادوں پر ان کو گندم بھی فرام کر دی جائے گی اور آٹا جو ہے وہ بن کے یہ بقاعدہ پیکنگ کر کے اور ٹرک ایک جو ٹرک ہے اس میں آپ دیکھئے گا کہ یہ مستقل یہ نہیں ہے کہ ایک دن دو دن جیسے بعض حضرات کا طریقہ ہے دو تین دن جو ہے وہ کام کیا اور پھر چھوڑ کے چلے گئے کیرلیف فاؤنڈیشن نے تھر کے ان غریبوں کے لیے مستقل طور پر یہ انتظام کر دیا ہے کہ یہ چکی جو ہے آٹا ان غریبوں کے لیے یہ بناتی رہے گی اور پھر یہیں بوریاں ہم انشاءاللہ آگے پہنچاتے رہیں گے یہ جو ٹرک ہے یہ اس لیے لیا گیا کہ یہ اس کے ٹائر خاص قسم کے اور یہ آگے وہاں تک آٹا پہنچائیں گے اس ایک ٹرک میں تین سو بوری آٹے کی آتی ہیں اور یہ مجھے بتایا گیا کہ تقریبا ایک بوری جو ہے وہ یہاں کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے ستارہ سو اٹھارہ سو رفعہ ایک بوری کا ہے اور تکم یہ ایک ٹرک جو ہے یہ تین ہزار پاؤنڈ میں ایک ٹرک کا ہم سارا کرایا بھی ڈال کے اور ٹرک کا اور منزل ملاد تک ہم پہنچا سکتے ہیں تو تین ہزار پاؤنڈ دے کر آپ ایک ٹرک جو ہے وہ ان غریبوں تک پہنچا سکتے ہیں تو جو ڈونیشن میں کر رہا ہوں وہ ایک ٹرک کے لیے تین ہزار پاؤنڈ ہے اس میں آپ سو پاؤنڈ پانچ سو پاؤنڈ ہزار جتنی توفیق ہو سکے آپ کے سامنے بھی ہمارے یہاں رضاکر موجود رہیں گے انشاءاللہ اسی علاقے میں اور یہاں سے آٹا لے کر آگے دور دراز علاقے جہاں تک کبھی کوئی نہیں پہنچا انشاءاللہ یہ آٹا وہاں تک پہنچایا جائے گا تو اس وقت ہم مٹھی شہر میں لے کر ان علاقوں میں پہنچیں گے یہ غریب لوگ آپ کو دکھائیں گے کہ اصل مستحقہ ہونے وہ ہاری جن کے پاس پانی نہیں ہے کھانے کے لیے بنیادی ضروریات نہیں ہیں بچے جو ہیں وہ کافی تداد میں موت کے موں میں چلے گئے لیکن الحمدللہ کیلرلیف نے اس علاقے میں پانی کی صورت میں ہسینی سبیلے ہم نے اس علاقے میں تھر کے علاقے میں لگائی تھی اور وہ ہندووں کا علاقہ اور دیگر علاقے اب یہ فوری طور پر ان کو خوراک کی ضرورت ہے تو آٹا جو ہے انشاءاللہ مستقل بنیادوں پر یہاں آٹا جو ہے وہ پہنچایا جاتا رہے گا تو ایک ٹرک جو ہے وہ تین ہزار پاؤنڈ دے کر آپ ایک ٹرک جو ہے وہاں تک پہنچا سکتے ہیں اب جتنا فنڈ ہوگا ہمارے پاس جو پہلے فنڈ پڑا تھا وہ ہم نے یہاں پر لگا دیا جتنا فنڈ ہوگا وہاں پر یہ جاتا رہے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ رضاکار مستقل بنیادوں پر انشاءاللہ روزانہ یہ آٹا ان علاقوں میں پہنچاتے رہیں گے اس میں ایک ٹرک کے لئے تین ہزار پاؤنڈ دے کے ایک بھائی جس کو اللہ پاک نے دیا ہے یہ پورے کا پورا ٹرک ان غریبوں تک پہنچا سکتے ہیں اب اس کے علاوہ مزید جو عدویات ہیں پانی کا انتظام کرنا ہے وہ چیزیں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ ان میں برچڑ کر حصہ لے سکتے ہیں یہ عملی کام ہے صرف باتوں کا کام نہیں ہے یہ آٹا انشاءاللہ مستقل یہاں سے جاتا رہے گا اور ہم ان علاقوں میں اس آٹے کو پہنچاتے رہے گے ناظرین کرام یہ ہم نے مستقل بنیادوں پر یہ حال لیا ہے یہ اس وقت کے ریلیف فاؤنڈیشن کا یہ جو ریلیف ورک ہے اس کا یہ مرکز ہے یہ مرچی شہر میں تو یہاں پر ہم جو چیزیں بھی ہیں یا خرید کر یہاں سٹوک رکھتے ہیں اور یہاں سے پھر آگے سپلائی کرتے ہیں یہ اس طرح یہ گھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ گھی ہے یہ چاول ہے پانی ہے آٹا ہے اور اس طرح مزید جو چیزیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی وہ خرید کے سروے کیا گیا ہے کل سروے کل کیا گیا ہے اور اس سروے کے روشنی میں وہ علاقے جن علاقوں میں ابھی تک امداد نہیں پہنچی پھر نوٹ کر لی دیے گا کہ ریلی فاؤنڈیشن ان دور دراز علاقوں تک یہ آپ کی امداد پہنچا رہا ہے جن علاقوں میں حکومت بھی نہیں پہنچی اور دیگر انجیوز اور دیگر چیریٹیز بھی ان علاقوں میں نہیں پہنچی جو بیچارے دور دراز علاقوں میں ہیں اور جن تک پہنچنا قدر مشکل ہے چونکہ وقت بھی لگتا ہے وہاں جانا بھی پڑتا ہے تو عموماً یہ ہوتا ہے کئی شہر کے جو مضافات قریب علاقے وہاں پر مدد کر دی جاتی ہے لیکن الحمدللہ ہم لوگ جو ہیں وہ دور دراز علاقے جو غریب ترین پسماندہ ترین علاقہ ہے انڈیا کے بارڈر کے ساتھ وہاں تک ہم پہنچائیں گے تو یہ ہم نے کچھ سمان خریدہ ہے انشاءاللہ روزانہ مستقل بنیادوں پر یہاں پر خرید کر یہ ہم نے جگہ لیے اور یہاں پر انشاءاللہ یہاں سے سپلائی آگے تھر کے علاقے مٹھی اور دیگر اسلام کو اور ان علاقوں میں انشاءاللہ یہ پانی اور یہ سمان انشاءاللہ وہاں پر پہنچاتا رہے گا یہ ہمارا مین بیس ہے مٹھی کے اندر تو یہاں پر انشاءاللہ ہم یہاں پر ہم انشاءاللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر انشاءاللہ ہم یہ سارا سمان آپ دیکھ رہے ہیں یہ حال ہے تو اس حال سے ہم پھر آگے سپلائی وہ انشاءاللہ تلک کرتے رہیں گے ڈیلی بنیادوں پر جو سمار خریدیں گے وہ پہنچاتا رہیں گے لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا ناظرینکہ میں ایک ٹرک ہم نے تیار کیا تھا اب یہ اس طرح دوسرا ٹرک پھر تیسرا ٹرک پھر چوتھا ٹرک اس طرح سے یہاں مستقل بنیادوں پر اٹا انشاءاللہ پورے تھر کے علاقے میں تقسیم کیا جائے گا اور خاص طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہم نے مستقل بنیادوں پر کیرنرلی فاؤنڈیشن کے اٹا سپلائی کے کام کلیس کو وقف کر دیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مستقل بنیادوں پر وہاں سے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ گندوم ہے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ گندوم ہے یہ گندوم جو ہے وہ ہے اور اس گندوم سے آٹا جو ہے وہ بن رہا ہے اور آٹا آپ کے سامنے ہے یہ آٹا کی خاص طور پر چونکہ اشر ضرورت ہے لوگوں کے پاس فاقے کی حالت ہے آٹا موجود نہیں ہے یہ مستقل بنیادوں پر انشاءاللہ ہم یہاں پہ ہم نے ایک کیمپ قائم کر دیا مٹی میں یہاں سے ہم انشاءاللہ جتنی بھی بوریاں یہ مستقل چکی چل رہی ہے فیکٹری چل رہی ہے مستقل آٹا بن رہا ہے اور یہاں سے ہمارے احباب سپلائی کر کے لوڈ کر کے انشاءاللہ ان علاقوں میں جو واقعی حقدار ہیں مستقل ہیں دیکھیں آپ نے کہ یہ سلائی ہو چکی ہیں بوریاں بن رہی ہیں اور ایک مان آٹا ایک بوری میں ایک مان آٹا آپ کے سامنے ہیں اور اس طرح سے ایک مان آٹا یہ ٹرک میں لوڈ ہو رہا ہے پہلے ایک ٹرک کیا ہے اب یہ دوسرا لوڈ ہو رہا ہے اور اسی طرح سے ہم ابھی آپ کے سامنے ان علاقوں میں جہاں تک کبھی تک کوئی نہیں پہنچا اور واقعی وہ بچار حقدار ہیں غریب ہیں اور نہ ان کا کوئی روزگار ہے ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے تو ہم انشاءاللہ بھی آٹا سپلائی کرنے چاول ہے گھی ہے اور اس کے علاوہ ڈالے ہیں دیگر جو گھر کا چھوٹا موٹا سامان ہے وہ انشاءاللہ ہم ان کو مہیا کریں گے تو جتنا ہو سکے گا آپ کے تعاون سے انشاءاللہ پورا یورپ اس وقت مجھے سن رہا ہے یہ مستقل بنیادوں پر آٹے کی سپلائی کا کام ہم نے شروع کر دیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں گندوم ہے اور اس کے ساتھ آٹا ہیں اور یہ ساتھ بوریاں بھی یہاں سے لائی جا رہی ہیں بھی ایک بوری میں ایک من آٹا ہے اور ایک من آٹا انشاءاللہ ہر گھر میں پہنچائیں گے اور پھر اس کے بعد جب ختم ہوگا مستقل بنیادوں پر یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو یہ آٹے کی سپلائی کا کام خاص طور پر کیرنر لیف فاؤنڈیشن کے پریڈ فارم سے یہ نہیں ہے کہ ایک دن دو دن کام کیا اور ختم ہو جائے گا میں یہاں اس لیے آیا ہوں تاکہ تھر کے متاثرین کے لیے جو غریب ہیں تنگ دست ہیں نادار ہیں جن کی ویچاروں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے وَيُتِعُونَ التَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ سورہ داہر میں فرمایا کہ اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو مسکین کو یتیم کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں آپ کے سامنے یہ آٹا ہے اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ ٹرک بھر جائے گا اور اس کے بعد یہ روانہ ہو جائے گا ان علاقوں کی طرف اور یہاں سے تک پچاس ساٹھ ستر میل دور دراز کا علاقہ تھر کا علاقہ کہ جہاں پر کوئی نہیں پہنچا وہاں تک یہ انشاءاللہ یہ آٹا ہم پہنچائیں گے اور آپ کو دعوت دے رہا ہوں پورا یورپ سن رہا ہے ایک ٹرک دو ٹرک تین ٹرک جتنی توفیق ہو سکے یہ انتظامات ہم نے مستقل بنیادوں پر کر دی ہیں پھر آپ کو بتا رہا ہوں گندم وافر مقدار میں ہے آٹا بن رہا ہے بوریاں ہیں سلائی جا رہی ہے ہمارے پاس ٹرک موجود ہیں یہ رضاکار موجود ہیں اور ان ٹرکوں میں انشاءاللہ ہم یاٹا ان علاقوں میں پہنچائیں گے جن علاقوں میں پہنچانے والا کوئی نہیں ہے یہ غریب لوگ یہ جب کھانا کھائیں گے آپ حضرات کو دعائیں دیں گے تو یہ مستقل بنیادوں پر یہ گولڈن فلور مل جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن فلور مل یہ ان کی ایک برانچ ہے تو یہاں پر بھی آٹا یہ مستقل بن رہا ہے اور مستقل بنیادوں پر ہم انشاءاللہ یہاں مٹھی یہ سوچ میں مٹھی میں کھڑا ہوں جتنا بھی ہو سکا یہ ٹرک وہاں تک یہ آٹا پہنچائیں گے آپ آٹا پہنچانے کی غریبوں کو کھانا کھلانے کی اس مہم میں مستقل بنیادوں پر پھر میں ارز کر رہا ہوں یہ ایک دن کا دو دن کا کام نہیں ہے یہ سلسلہ مستقل بنیادوں پر یہاں پر چلتا رہے گا آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ ایک ٹرک دو ٹرک جتنی توفیق ہو سکے ہزار پاؤنڈ دو ہزار پانسو بہتر تن کے نام پر بہتر پاؤنڈ پیش کر دیں گے ایک بوری خرید لیں دو بوریاں خرید لیں اور یہ میرا کام یہ تھا کہ آپ کو صحیح تصویر دکھانا ایک بوری دو بوریاں تین بوریاں پنچ تن پا کے نام پر پانچ بوریاں تو آپ کر سکتے ہیں نا تو یہ پانچ بوریاں پچاس پاؤنڈ میں یہ پانچ بوریاں آ سکتی ہیں تو آپ حضرات کو دعوت دے رہا ہوں کہ اس میں آگے پڑیئے اور بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ لیجی مان آٹا یہاں پر پندرہ سو اسی روپے فی مان ہے یہ جو یہاں پر ہم جو انظامات کر رہے ہیں تو تقریباً ایک بوری جو ہے وہ دس پاؤنڈ کی یعنی یہ کم سے کم بتا رہا ہوں دس پاؤنڈ کی ایک بوری ہے یہ پانچ بوریاں پچاس پاؤنڈ کی اسی طرح سے دس بوریاں ہوں گی تو سو پاؤنڈ دے کے آپ یہ دس بوریاں لے سکتے ہیں یہ دس بوریاں آٹا رقمے سو پاؤنڈ ہر بھائی اگر سو پاؤنڈ دے گا تو یہ دس بوریاں آپ کے نام کی آپ کی طرف سے ان غریبوں تک پہنچ جائیں گے ایک بوری دس پاؤنڈ اور یہ صدقہ خیرات ہے اللہ کے نام پر آپ نے پیش کرنا ہے پانچ بوریاں کریں گے تو پچاس پاؤنڈ ہے دس بوریاں ہیں تو سو پاؤنڈ یعنی ابھی تین سو بوری ہوگی چک میں تو آپ اندازہ کیجئے کہ تین سو کو دس سے ضرب دے دے تو تین آزار دو سو بوری یا تو دو ہزار باؤنڈ میں ہم دو سو بوری وہاں پر پہنچا سکتے ہیں یہ مستقل بنیادوں پر یہ آٹا بن رہا ہے اور یہ کیرن لیگ فاؤنڈیشن کے پریڈ فارم سے انشاءاللہ تعالی ان ٹرکوں میں بھر کر پہلے بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ سامنے وہ ٹرک جو ہیں وہ آپ کے سامنے ٹرک بھر رہے ہیں اور یہ وہ سامنے ٹرک تیار ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی ٹرک تیار ہو جائے گا اور آپ ایک ٹرک جو ہے وہ مستقل بنیادوں پر ہم ان تک پہنچاتے رہیں گے اور ایک دن کا کام نہیں ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آٹا مختلف بقائیوں کے آٹے کی بھی یہاں شارٹیج ہے ایک اور جگہ سے بھی ہم نے آٹا منگوایا ہے اور یہ آٹا منگوا کے اب یہاں یہ لوڈ ہو رہا ہے یہ سامنے بھی آپ ٹرک دیکھ رہے ہیں تو آج کا ہمارا یہ قافلہ ہے تو انشاءاللہ تعالی روزانہ یہ یہاں ٹرکوں پر ہم انشاءاللہ تعالی روزانہ یہ آٹا تھر کے علاقوں میں ہم پہنچاتے رہیں گے یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹرکی یہاں پر یہ بھی بر ہو رہا ہے اور اسی طرح سے یہ آٹے کی بوریاں اور پانی اور آگے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی آٹا ہے اور یہ سنسلہ انشاءاللہ تعالی اس علاقوں کی اشد ضرورت ہے آپ نے دیکھا کہ بھو کی وجہ سے بچے فوت ہو گئے خواتین بڑی مشکل گھڑی میں ہیں تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ٹرک یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹرک جو ہے یہ پانی کا ہے یہ ٹرک پانی کا اسی طرح سے روزانہ پانی بھی اور آٹا بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے تعاون سے یہ ان علاقوں میں ہم پہنچاتے رہیں گے تو میں چاہوں گا کہ یورپ والے حضرات سے کہ یہ آٹے کے لیے اور اسی طرح سے اٹھا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آگے گھی کا یہ آگے گھی کا ٹرک ہے تو یہ روزانہ ہم چاہتے ہیں کہ ان غریب لوگوں کو آپ کے تہائی پیش کیے جائے ایک بوری جو ہے وہ دس پاؤنڈ میں پہنچائی جا سکتی ہے پانچ بوریاں ہوگی تو پچاس پاؤنڈ اسی طرح سے سو بوری ہوگی تو ایک ہزار پاؤنڈ میں آپ سو بوری پہنچا سکتے ہیں تو جتنا آپ اتیات آتے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ بوریاں وہاں چکی سے یہ بوریاں انشاءاللہ ان غریبوں تک حق داروں تک ہم انشاءاللہ پہنچاتے رہے ہیں یہ کون دیوکار ہے بلا پشاہ سوار ہے کہ ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا یہ بلیقین حسین ہے نبی کا نوریان ہے یہ بلیقین حسین ہے نبی کا نوریان ہے حسین ہے نبی کا نوریان ہے حسین ہے